آدھا برز امید ہے آپ تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے پاکستان اور ہندوستان میں موجود تمام دوستوں اور فالورز کو ان کے ممالک کا اپنے ملک کا یوم آزادی مبارک ہو اب ایک دوست نے سواد پوچھا ہے کہ ہندوستان کا یوم آزادی جب پندھرمیں اگست ہے تو پاکستان کا یوم آزادی چودھرمیں اگست کیسے ہے جبکہ اصولی طور پر تو دونوں کا یوم آزادی ایک ہی ساتھ منایا جانا چاہیے تھا اس حوالے سے شاید آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا مختلف لوگوں نے اپنے طور پر بتایا ہوگا لیکن میں آپ کو اس کا ذرا فیکچول اکاؤنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو برطانوی پارلیمان نے ہندوستان کی آزادی سے متعلق ایک قانون پاس کیا تھا اور اس قانون کا اطلاق پندھرمیں اگست انیس سو سنتالس سے ہونا تھا یعنی اس قانون کے مطابق پندھرمیں اگست جیسے ہی شروع ہوتی اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے برطانوی راج ختم ہو جاتا عملی طور پر اور پاکستان اور ہندوستان کی دو ریاستے مہاں ان کا قیام آ جاتا عمل میں یہ تھا بنیادی قانون ظاہر ہے اس معاملے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جی پاکستان میں جس طرح تاریخ کے ساتھ چھڑ چھڑ کی جاتی رہی ہے تو ممکن ہے یہ تاریخ میں چھڑ چھڑ کی گئی ہو اصل میں ہوا ایسا نہیں ہے یہ ایک لحاظ سے یوں سمجھے کہ یوں سمجھے کہ تھیورٹیکلی تو پاکستان کا یوم آزادی پندھرویں اگست ہی تھا لیکن اس ہندوستان کے جو وائس فرائے تھے غالباً لارڈ ماؤنٹ بیٹن انہوں نے پاکستان اور ہندوستان میں یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کہا تھا تو اگر یہ ایک ہی دن ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دونوں تقریبات میں شرکت کر سکتے اس لیے محمد علی جناہ اور جو اس وقت پاکستان کی نئی ریاست جو قیام میں آنے والی تھی اس کو لیڈ کرنے والی جو جو رہنما تھے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ پاکستان اس لیے اپنا جشن آزادی یا آزادی کی تقریب وہ چودھویں اگست کو منا لے گا جس میں لارڈ مونڈ بیٹن شرکت کریں گے اور پندھرویں اگست کو وہ ہندوستان کی آزادی کی تقریب میں شرکت کریں گے ابھی میں حالی میں جب ہندوستان گیا اور امرت سر کے ایک پارٹیشن میوزیم جو وہاں پر مشہور ہے تقسیم کا میوزیم وہاں گیا تو وہاں پر وہ دستاویزات اور تصاویر بھی مجھے دیکھنے کو ملی جن کے مطابق لارڈ مونڈ بیٹن نے پاکستان اور ہندوستان کی جو قیام میں آنے والی ریاستیں تھی ان سے درخواست کی تھی کہ وہ دونوں تقریبات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے پاکستان نے اپنا یوم آزادی ایک دن پہلے رکھا تھا اور یوں سمجھئے کہ چونکہ محمد لی جناح کی قیادت میں یہ تیہ ہو گیا کہ چودہویں اگست کو پاکستان اپنا یوم آزادی منائے گا یعنی اب نظری طور پر یا پندرہ کوئی آزاد ہونا تھا لیکن پاکستان نے اپنا یوم آزادی ایک دن پہلے منا لیا تھا اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا تو اس لیے یہ تمام دوستوں کو بتانا ضروری تھا اس معاملے میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی چھڑ چھڑ کر دی گئی یا تاریخ تردل کر دی گئے لیکن شروع سے پاکستان چودہویں اگست انیس سو سنتالیس سے چودہویں تاریخ کو یہ اگست کی اپنا یوم آزادی مناتا ہے شکریہ